چور نہیں ہے مجھے بتائیں نا کون سا شخص ہے جو آپ میں سے چور نہیں ہے پاکستان میں کون سا شخص ہے جو چور نہیں ہے ہم سب چور ہیں اگر ہم چور نہ ہوتے تو ہمارا ملک کہی سے کہاں تک چلا جاتا ہے ان چوروں ان ان میڈیا کی وجہ سے ہمیں دیشتگردی کہتے ہیں یہ حامد میر کون ہیں اجملکہ صاحب کو کس نے بتایا کس نے پوچھا میں ان ستاروں سے پوچھ رہا ہوں تارک جمیل کا تحافظ کیا جائے اور اس سے یہ ماوی یہ کتے مانگیں گے اور لانت ہو ہماری عوام کے اوپر یہ بائیس کرول عوام تمہارا جو اکٹھا کرتا ہے دین کو جو اسلام کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے اس سے ماوی مانگوارے ہو کتو اس رمضان کے مہینے کو دیکھو اللہ کی ذات اور اللہ کی قہر سے نہیں ڈرتے کیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اوپر سے مٹھیائیاں بیجے گا کیا آپ کو نہیں معلوم کہ مکہ مکرمہ کے بعد سب سے بڑا اجتماع رائیونڈ میں ہوتا ہے اور کیا آپ لوگوں کو پتا نہیں کہ تبلیغی جماعت کتنی اہم جماعت ہے نہیں پاکستان میں پوری دنیا میں بغیر لا لکھ بغیر کسی پارٹی کے کتو الیکٹرونک میڈیا والو جیو اے آر وائی بول جتنے کتے بھی ہیں تمام کے تمام کتے چینل ہیں کبھی خدا سے تم لوگ ڈرے ہو فاشی تم لوگ پھیلاتے ہو جوب تم پھیلاتے ہو افراد تفل تم لوگ پھیلاتے ہو قومیات اور لسانی کی بنیاد کے اوپر تفرق کے تم ڈالتے ہو فوج کو تم بلیک میل کرتے ہو پولیس کو تم بلیک میل کرتے ہو ہر ادارے کو تم بلیک میل کرتے ہو تم لوگوں کو پلات ملتے ہیں تم لوگوں کو ہر طاقت آپ لوگوں سے ڈرتی ہے ہم بے غیرات ہیں جو تمہارے دھکانیں چمکائی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے ہم لوگوں کو تم لوگوں نے انسٹنے انجیکشن لگا لیے کہ کیبل کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہم اس صاف چینل پی ٹی وی کو چھوڑ گے تمہاری گندی زبانوں کے آگے ہم بکتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں ہم تاریاں بجاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ظنیل کتھ چینل والوں جتنے چتنے مالکان ہیں تمام غددار بکاؤ ہیں تمام بلیک میلر ہیں تمام اشتہارات کے اوپر چلتے ہیں جس کتھ میر شکیل الرامان سب سے بڑا غددار جو جو کتے کی طرح جیل میں پڑا ہوا ہے آج اس کی چھیکیں لگا رہے ہیں دس دس پندرہ پندرہ آدمی حامد میر سب سے بڑا غددار ہے بینچوت کو گوڑیاں بھی ماری گئیں یہ کتہ مرا بھی نہیں ریاست پاکستان ابھی تک میں نے ریاست پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا میں پاکستان کی خاطر پاکستان عوام کی خاطر چار پانچ صوبوں کو اکٹھا کرنے کی خاطر سیاسی لسانی تاثبات کو ختم کرنے کی خاطر لگا ہوا ہوں یہ جو میں نے پیچھے یہ تصاویر لگائی ہوئی ہیں یہ واحد ادارہ ہے جو کہ مستقم اور مضبوط ہے جب تک یہ حکومت پاکستان سے باہر رہتا ہے ہم لوگوں کے اوپر ایسے ہی ہونا پڑے گا لانت بیج دو ان تمام سیاسی پارٹیوں کے اوپر کیوں بینڈ نہیں لگایا جاتا تمام ایک ٹرونک میڈیا کے اوپر باہر میں جائے امریکہ اور باہر میں جائے اسٹیڈیا اور باہر میں جائے یورپین یونین اور باہر میں جائے ہیومن رائٹس ہمارے اوپر اگر کرو نہ آ سکتے ہیں ہم گھر میں بیٹھ سکتے ہیں ہم ٹیلیویجن نہ بھی دیں گے تو کوئی ہوگا قیامت آ جائے گی آج سے پندرہ بیس سال پہلے ایک ٹیلیویجن ہوا کرتا تھا سرکاری کون سا مرا ہے بغیر کیبل کے بغیر ان غلیز 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 الیکٹرونک میڈیا کے اٹھو جتنے لوگ بھی اٹھو پاکستانیوں اس آواز کو پھیلا دو نہیں مانتے اس الیکٹرونک میڈیا کو جو کہ اسلام کے خلاف ہو اس الیکٹرونک میڈیا میں معاوی مانگنی ہوگی تارک جمیر سے تم لوگوں پہ لانت ہوگی جب تک تم یہ لوگ کی آواز میں اٹھاؤ گے کہ تمام الیکٹرونک میڈیا نے ظلم کیا ہے تشدد کیا ہے زیادی کیا ہے اس نے اگر چور کہا ہے تو چور کو چور کہنا جرم ہے الیکٹرونک میڈیا نے آج تک کیا کیا ہے کون سا کون سے پھول ہمارے لئے چڑھائے انہیں جس وقت بے الیکٹرونک میڈیا کو کھولو چینل کو کھولو پریشان ہو جاتا ہے بلین پیشر تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آیا ہارٹ ہٹ ایکس تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر آ رہے ہیں افراد تفری تمہاری وجہ بزدل ہو گئے ہیں تم لوگوں نے ہمیں بزدل بنا دیا ہے اور آج ایک محترم عالم ایک محترم عالم الدین صرف عمران خان کو پسند کرنا اس کا جرم ہو گیا ہے ظالموں کوئی کسی کی اچھائی بیان کرے اور تم لوگوں میں عیب نکالے تم اور پولیس دونوں ایک ہی ایک ہی دھم ہو اس طرح ہو ایک پاکستان کی پولیس اور دوسری تم الیکٹرونک میڈیا نہ پاکستان کی پولیس ٹھیک ہوگی نہ تم ٹھیک ہوگی تم لوگوں کی غندہ گردی دہشت گردی اور بلیک میلنگ ساری عمر چلتی جائے گی تم اس جگہ آواز اٹھاتے ہو جس جگہ تم لوگوں کو پیسے اور یا چینل کی مشہوری کے لیے آپ چلتے ہیں تم لوگوں نے پاکستان کا خانہ خراب کر یہی پاکستان تھا اور یہ تباہی بھی ہمارے جرنیل نے ہی ڈالی پرویس مشرف نے ڈالی ایک غلطی کی تم لوگوں کے ایک مو تھا آج چار سو کتے مو بھانک کے ناتے ہیں سب کتے اکھٹے ہو گئے اسلام کے خلاف کہ ہم مسلمان نہیں ہیں کون ہوگا تم میں سے جو یہ آواز بلند کرے گا تارک جمیل زندہ بات پاکستان الیکٹرونک میڈیا جائے بہار میں پاکستان الیکٹرونک میڈیا نے پاکستان کو تباہ کیا ہے کفر کا نظام لائے جو ہمیں دین سکھاتا ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے جو ہمیں بغیر لالچ کی محبت دیتا ہے تم ظالموں کتوں ظلیلوں یہودیوں تم لوگوں کی وجہ سے ایک حلم الدین ماں بھی مانگ کے حد مدمیر کتا اس کو مختلف کہہ رہا ہے اس سے ماں بھی مانگو اور اس سے ماں بھی مانگو کیوں جلا دو ان چینلوں کو نہیں یہ طاقت تم لوگوں میں بس دل ہو گئے ہو تم سب لوگ یہ الیکٹرونک میڈیا کیمرے لے کے تم لوگوں کے گھروں میں گز کر تم لوگوں کو بیزت کریں گے یہ امی عمرہ غریب گھر کے آگے کوئی کیمرہ آئے بوکس لگائیں گے اسے کبھی خدا کا خوف کرو الیکٹرونک میڈیا ہر پاکستانی بے آج آپ لگی ہے ہر پاکستانی تم سے بدلہ لے گا پہلے میں ہوں گا قسم خدا کی مجھے کوئی چینل کی گاڑی نزلہ لا الہ الا اللہ محمد الرزول اللہ اس کے اوپر پتھر پھینک ہوں گا یہ میرا ایمان ہے اور خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میرا سر بھی اترے گا تب بھی میں پتھر ماروں گا اس وقت تک جب تک کہ تارک جمیل صاحب سے معافی تماف الیکٹرونک میڈیا نہیں لے لیتی میرے اوپر ہستے کوئی بات نہیں تھی کتو تم تو ہسے ہو اس عالم دین کے اوپر جو کہ بغیر لالج بغیر پیسے بغیر کسی صفارشات کی کسی بغیر پلات کے پاکستان اور دین اسلام کی خدمت کرتا ہے ساری دنیا میں معروف ہے یہودی ایجنڈا رکھنے والے کتو کیا آپ کو سیب دیتا ہے کیا آپ مانتے ہیں آپ کا جگر مانتا ہے اسلام امریکین میں شروع کرتا ہوں مولانا تارک زمیر صاحب سے اسلام علیکم مولانا صاحب جی و علیکم السلام و رحمت اللہ و رحمت اللہ مولانا صاحب پہلے تو کل کی ذرا بات ہو جائے آپ نے کل بڑے سخت الفاظ استعمال کر دے اگر آپ چاہیں تو میں پلے کر سکتا ہوں دو یو وانٹ کہ میں پہلے پلے کر دوں تیس سالی سیکنڈ کی رکھنے چلیں آپ نے کل ایک تو جواب نے بات کی سمیں میں سوال کر دوں مولانا صاحب بلکل آپ کی جواب جی جی فرمائیں فرمائیں حامل میرسا بیٹھے ہوئے حامل میرسا بھی بیٹھے ہوئے اچھا دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو فتہ سے پاک بڑے سے بڑا علامہ ہو زاہد ہو شایخ ہو نبی کے سوا ہر آدمی کی زبان لڑکھر آتی ہے اور یہ انسانی فکرس ہے اور اس کا اعتراف کرنا یہ شرپان نہیں ہے تو میں اتنا بولتا ہوں کہ میں اپنے ان کلمات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا بلکہ مادرس کر رہا ہوں حامل میرسا بھی میں ماتھی چاہتا ہوں آپ سے بھی اور اس سے بیٹھے ہیں ان سے بھی مولانا طاہر آشد کی صاحب بیٹھے ہیں آپ سب سے جو بھی میڈیا سے متعلق ہیں میں آپ سب سے ماتھی چاہتا ہوں میری کوئی آرگومنٹ نہیں میری کوئی ڈلین نہیں مجھ سے غیلت نہیں آپ کو پوچھ رہے ہیں تو پوچھیں نہیں نہیں مولانا صاحب آپ کے بلکل مجھے تو آپ کوئی بات ہی آپ نے ختم کر دی نہیں لیکن مولانا صاحب آپ کی بڑی میربانی کہ آپ معذرت کر رہے ہیں لیکن آپ نے ہم سے معذرت کی نا لیکن ہم تو اتنے اہم لوگ نہیں ہیں آپ نے کہا کہ پوری قوم جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے جھوٹے لوگ ہیں اور میڈیا پہ ایک مالک جو ہے ایک ٹی وی چینل کا اس نے کہا اگر میں نے جھوٹ ختم کر دیا تو پھر میڈیا اچھا مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں اس میں طارق جمیر صاحب نے کون سا کفر کیا ہے کون سا جھوٹ بولا ہے یہ کتہ جو کہہ رہا ہے کہ ساری قوم جھوٹ بولتی ہے تو نہیں بولتے ہیں تم میں سے سچ کون بولتا ہے یہ کتہ تار یہ تھی یہ کتہ جو ہے حامد میر اس سے پوچھو تمہارا باپ جھوٹ نہیں بولتا تھا تم جھوٹ نہیں بولتے تھے میر صادق میر جعفر کی اولاد یہ جتنے یہ گنجے شنجے جتنے کتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کتے جھوٹ نہیں بولتے ساری عمر جھوٹ یہی بولتے ہیں کتے اور تبلیغی جماعت کے پیچھے بولنا ان کا کفر ہے ان تمام چینلوں کی کیانیوں کے اوپر پتھر لگائے جائیں جہاں جہاں صحافی کو جگھو مارو خدا کی قسم میزے میں دور ہوں کیوں نہیں ماتے کیوں مجھ میں ٹرس نہیں کرتے میں ایک قربانی دوں گا خدا کی قسم اسلام مضبوط ہو جائے گا تمہارے پاکستان میں کوئی بکواس کرنے والا رہی لے گا ایک جان چلا جائے گا مارو مجھے سپریم کورٹ بلائے مجھے ہائی کورٹ بلائے مجھے دنیا کی کوئی طاقت بلائے میں پولیس کے ساتھ بھی لڑنے کے یہ دیار ہوں میں تمام میں ان جیون یہ یہ وردی جس کی میں احترام کرتا ہوں یہ وردی جو کہ پاکستان کی جان ہے روح ہے اس حامد میر اور ان کتوں نے اس وردی کو بھی نہیں چھوڑا پاکستان کی دفاع جو آدمی جو شخص کرتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے ہر آدمی کونسی کتوں یہ مجھے بتو الیکٹرونک میڈیا نے کونسی قربانی پاکستان کے لیے دیئے ماں سوائے فسادات کونسے سیکٹر پہ تم جا کے تم نے ویڈیو بنائی ہو کونسے جنگ کونسے کونسے بموں کے درمیان تم گئے ہو کتوں یہ محافظوں کو آپ نے نہ چھوڑا پاکستان کے علماء کو تم اور پاکستان کے وہ علماء علماء سو ہیں جو کہ الیکٹرونک میڈیا پہ ان کتوں کا دفاع کرتے ہیں ان کے پیٹ تو دیکھو خدا کی قسم اس طرح چار سرانے رکھ لو میرے پیٹ کے اندر اس کے پیٹ نہیں برابر ہوتا اس کے اٹھنے میں پانچ منٹ لگتے ہیں یہ علم ہے لعنت ہو ایسے علم کے اوپر جس کا اتنا بڑا پیٹ ہو مجھے تو آگ لگی ہے آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا ہوگا آگ نہیں ہے میرے دین کے اوپر جس وہ کہاں چاہے گی میرے اسلام کے اوپر جس وہ کہاں چاہے گی اور کلتے بھوکیں گے خنزیر بھوکیں گے رمضان المبارک کا مہینہ دیکھو کرونا کیا جیز ہے کرونا تو ختم ہو جائے گا آج جو بے حرمتی ہوئی ہے اس کا جواب کون دے گا وزید آزم چیف آفار میں اسلاف آپ سے پوچھنا ہوں یہ بھی بے بس ہیں یہ ایسا بے ضلیل کمینہ ادارہ ہے پاکستان کا پاکستان کا ایسا ضلیل ادارہ ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا نہ آرمی اس کو کچھ کہہ سکتی ہے نہ پولیس اس کو کچھ کہہ سکتی ہے نہ مزید آزم اس کو کچھ کہہ سکتا ہے انہوں نے الیٹرونک میڈیا کو رب العالمین بنا دیا ہے توڑ دو ان خداوں کو جس خدا سے ایسے خدا ہمارے نہیں چاہیے ہمیں اپنا رب چاہیے جو تارک جمیل صاحب ہدایت دے رہے ہیں پوری دنیا کو وہ ہمیں چاہیے ہمیں ایسے کتے چینل نہیں چاہیے توڑو جس کی مرجی آئے جس وقت آئے اس کی دروازوں کو توڑو اس کی گاڑیوں کو جلاو بغیر کسی خوف و خطر کے اس پہ پولیس والے آئیں پولیس والوں کو بھی مارو جو ان کا دفاع کرتا ہے ان کو مارو ان کے گھر جلا ڈالو اگر یہ نفات چاہتے ہیں یہ پاکستان کو تکڑا تکڑا کرنا چاہتے ہیں الیٹرونک میڈیا تو سو مرتبہ تکڑے تکڑے ہو جائے پاکستان لیکن اسلام کے اوپر کبھی ہم فیصلہ نہیں کریں گے ہم دین کے اوپر کبھی فیصلہ نہیں کریں گے ہم اپنے رب کو رب مانتے ہیں اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں ہم رہے قرآن کو قرآن مانتے ہیں خاتم النبئین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جانل اپنے اللہ کے اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرتے ہیں